السلام علیکم ناظرین میرے نام سیشان رزا ہے اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں ناظرین سب سے امپورٹنٹ خبر ہے نی ایک سو نو نی ایک سو نو الیکشن کا وہ حلقہ انتخابی وہ حلقہ جو جہاں پہ ہوگا کانٹے کا مقابلہ ہو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں نی ایک سو نو کی اسی طرح ہم سارے پنجاب کے جو حلقیں ان کی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں این ایک سو نو اور یہ وہ حلقہ ہے جو جھنگ شہر کا حلقہ ہے اور یہاں پر ہوئے کانٹے کا مقابلہ یہاں پر کتنے ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے کتنے پولنگ بوٹس یہاں پر قائم کیے جا رہے ہیں اور کتنے وہ امیدواز جن کے کاغذات نامزد کی مظہور ہو چکے ہیں اور اب جو مقابلہ ہے وہ یہاں پر کس کس پارٹی کا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں یہاں پر جو بوٹرز کی تعداد ہے وہ پانچ لاکھ سے زائد ہے اور یہاں پر اگر ہم مرد یہاں پر بوٹرز کی تعداد کی بات کریں تو تین لاکھ چودہ ہزار سات سو بوٹرز جو ہیں وہ مرد ہیں اور خواتین کا اگر بوٹرز کی بات کریں تو دو لاکھ اٹھتر ہزار تین سو بائس خواتین بوٹرز کی تعداد ہے جو اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے یہاں پر بارہ سو پولنگ بارہ سو پچپن پولنگ بوٹس جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں بارہ سو پچپن پولنگ بوٹس ہیں اور سیکیورٹی کے بھی یہاں پر فل پروف انتظامات پولیس اور قانون نافذ کرنے والے داروں کے جانب سے کیے جارہے ہیں آگے بات کرتے ہیں اس حلقے میں جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر کانٹے کا ہوگا مقابلہ اور یہاں پر اگر ہم جھنگ کی بات کریں تو ایک بات آپ کو نتاثر ہوں کہ جھنگ میں شخصیت کا ووٹس جو ہے اور یہاں پر کوئی نظریاتی ووٹس نہیں ہوتا یہاں پر کسی پارٹی کا ووٹس نہیں ہوتا اور یہ بات جو ہے وہ بہت اہم ہے اس سارے حلقے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے کیونکہ ابھی تھوڑا دسٹرپ آپ ہو رہے ہوں گے موسم بہت زیادہ سرد ہے اور سرد موسم کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آج میں نے فیلڈ میں جانے کی کوشش کی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کری انشاءاللہ میں جاؤں گا موسم صورتحال یہ ہے کہ باہر نکلنا پوسیبل نہیں ہو رہا اور طبیعت بھی کچھ نصاز ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو لمحہ با لمحہ جو ہے وہ الیکشنر کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے رپورٹ جو ہے وہ کرتے رہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ یہ ہے کہ یہاں پر جو قاضیت نامزدگی منظور ہوئے ان میں یہاں پر شیخ محمد یاکوب ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر غلام بی بی بھروانہ ہے اور شیخ وقع سکرم ہے اور یہاں پر ہے جی مولانا احمد دو دانوی جن کا تعلق اہل سنت پر جمازتے ہیں تو یہاں جو کانٹے کا مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں اس حلقے میں دو خواتین امیدوار ہیں جن میں محترمہ سیدہ سغرہ امام سہبہ بھی اس حلقے میں امیدوار ہیں اور وہ سابق سینیٹر بھی ہیں اور بڑا نام ہے ان کا بھی تو یہاں پر دو خواتین امیدوار بھی اس حلقے میں مدد مقابل ہوں اس حلقے کی اگر ہم بات کریں یہاں کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو عوام کا سب سے بڑا جھنکی شہر کی عوام کا جو بڑا مسئلہ تھا جو بڑا مسئلہ بھی چل رہا تھا اس میں کچھ کمی آئی ہے وہ مسئلہ حل کرنے میں نگرہ وزیراعلا پنجاب محسن نکلی جو ہیں انہوں نے کام یہاں پر بہت زیادہ کی ہیں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کام کرائے گے کیونکہ جھنگ کی تاریخ میں کبھی بھی یہاں پر کوئی کام نہیں کروایا گیا ہے میں دیکھیں میں ایک جنرلسٹ ہوں میرا کام ہے غیر جانبدار ہو کر بات کرنا جو میں دیکھتا ہوں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں میں صرف اور صرف اپنا کام کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں جنرلزم کروں ملک کے لئے پاکستان کے لئے اور آپ عوام کے لئے جو سچ ہوتا ہے جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہی میں آپ پر پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر سڑکے بن رہی ہیں لوگ جو ہیں وہ اب یہاں پر خوش ہیں کیونکہ جھنگ کو ہمیشہ پسماندہ سمجھا گیا پسماندہ رکھا بھی گیا اور یہاں پر کبھی کچھ رکھیاتی کام نہیں ہوئے جو درینہ مطالبہ ہے عوام کا وہ سیوریج کا تھا اب پائپ لائنز وغیرہ ڈال رہے ہیں یہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے ڈیویلپمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ یہاں کے موجودہ ڈپٹی کمیشنر جھنگ عبداللہ خورم نیازی جو ہے ان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ بہت سارے ڈپٹی کمیشنرز آتے ہیں ٹیوٹی کرتے ہیں نہیں وہ دن اور رات دونوں اوقات میں کام کرتے ہیں آگے چلتے ہیں جو ہمارا اصل مقصد ہے جو اصل ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الیکشن دو ہزار چوبیس الیکشن دو ہزار چوبیس آئندہ انتخابات میں عوام کس کو چنے گی مزہ تو اس چیز کا ہے کہ میں فیل میں جاؤں اور عوام سے بات کرو اور وہ آپ کو بتاؤ وہ بھی انشاءاللہ آج ہم کریں گے جائیں گے لیکن میں اس حلقے کے بارے میں کچھ دکھانا چاہتا تھا بتانا چاہتا تھا کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا اس حلقے میں پہلے منتخب ہونے والی جو گزشتہ جو الیکشن تھا ہمارا دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس کے اندر یہاں سے غلام بی بی بھروانہ جو ہیں وہ یہاں سے ایم ایم منتخب ہوئی تھی اس حلقے میں جو ایم پی ایم منتخب ہوئے تھے اس حلقے میں این اے ایک سو نوگ میں جو شہر کا ہمارا ایریا ہے شہر کا حلقہ ہے اس میں شہری حلقے میں پی پی ایک سو ستائیس ہے اور یہاں سے مولانا محمد معاویہ آزم جو ہیں وہ منتخب ہوئے تھے راہ حق پارٹی سے ان کا تعلق تھا راہ حق پارٹی سے وہ منتخب ہوئے تھے اب یہاں پہ بات کریں ہم عوام کی کہ اس بار عوام جو ہے وہ کس کو جو ہے وہ چنے گی دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ اس حلقے میں جو ووٹ ہے وہ ووٹ ہے شخصیت کا ووٹ ہے یہاں پہ جھنگ کی میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے ملک کے جو الیکشنز آپ دیکھیں گے اس میں اور جھنگ کے الیکشنز میں بڑا فرق ہوگا اور وہ فرق آپ کو نظر آئے گا آپ خود حیران ہوں گے کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ شخصیت کو دیکھا جاتا ہے یہاں پہ امیدوار کو دیکھا جاتا ہے یہاں پہ امیدوار کے ساتھ اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے بھیاتی علاقہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے آپس میں ریلیشنز ہیں لنکس ہیں تعلقات ہیں شخصیت یہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ یہاں پہ کوئی پارٹی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ لوگ پارٹی کو پارٹی کے امیدوار کو دیکھ کر ووٹ نہیں دیتے بلکہ اس شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں وہ شخصیت دیکھنا یہ کہ اس ہلکے میں اس امیدوار نے کتنا کام کروایا ہے عوام کو اس نے مطمن کیا ہے یا نہیں کیا عوام اس سے مطمن ہے یا نہیں ہے یہ چیزیں بہت زیادہ اس ہلکے میں نی ایک سو نو میں جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہیں جیتنے کے لیے بڑا جو امیدواروں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ شیخ یاکوب شیخ محمد یاکوب کے مددے مقابل ہیں شیخ وقاس شیخ وقاس کے ساتھ ہیں بولانا احمد دودھانی تین جو یہ مرد امیدوار ہیں ان کے درمیان تو بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا مطلب یہ بڑے امیدوار ہیں پہلے بھی الیکشن میں پارٹسپیٹ کر چکے ہیں اور ان کے درمیان الیکشن میں جو سب سے بڑا مقابلہ ہوگا این اے ایک سو نو میں ان تین امیدواروں میں مرد جو بڑے امیدوار ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ یہ اب یہاں پہ دو خواتین امیدوار ہیں وہ ان کے درمیان بھی خواتین امیدوار کون ہیں تھی غلام بی بی بھروانہ اور سیدہ سغرہ امام یہ بھی دو بڑی شخصیت ہیں بڑی شخصیت ہیں اب یہ دو بڑے امیدوار ایک طرف ہم بات کریں مطلب اب امیدوار جو بڑے امیدواروں میں سے پانچ امیدوار یہ مددے مقابل ہیں اب ان پانچوں امیدواروں کی اگر ہم بات کریں ہم یہ کہیں کہ ایک امیدوار کا مطلب ایک فرس پہ دوسرا سیکنڈ پہ تھرڈ پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کیوں کیونکہ یہ پانچوں امیدوار جو ہیں یہ بڑے نام ہیں جو اس حلقے نہیں کئی بار اس انتخابی دنگل میں اتر چکے ہیں اور یہاں سے اس حلقے سے منتخب بھی ہو سکے منتخب بھی ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حلقے کی عوام ان میں سے کس کو قومی اسمبلی میں جو ہے وہ پہنچ جائے گی یہ بہت اہم ہے کیونکہ اب اس مطلب کچھ عرصے میں یہاں پہ جو عوام ہے وہ باشور ہو چکی ہے عوام کہتی ہے جی ہم ووٹ اس کو دیں گے جو ہماری ڈیویلپمنٹ کروائے گا جو ہمارے ترقیاتی کام کروائے گا جو ہمارے مسائل کے حلقے کام کرے گا عوام کے جو مطالبے ہیں جو مطالبات ہیں جو عوام کا مطالبہ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عوام یہاں کی کیا کہتی ہے کہ عوام کہتی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ روزگار نہیں ہے ہمارے پاس اس طرح سے جھنک ایک وقت میں کچھ اور تھا اب یہاں کی عوام کہتی ہے جی کہ ہمیں یہاں پہ ساف پانی پینے کا بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا جھنک ہے کیونکہ میں اس حلقے کی اگر بات کر رہا ہوں تو اس حلقے کے مسائل کی بات بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی چیزیں ڈسکس کی جائے امیدوار جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا چلنا کہ عوام کن مسائل کا شکار ہے کیا مشکلات ہیں عوام کو سب سے اہم جو یہاں پہ مسئلہ ہے اس وقت تو ہے وہ ہے ساف پانی پینے کا نہیں ہے یہاں پہ کیوں یہاں پہ زیر زمین جو پانی ہے وہ یہاں پہ علودہ ہو چکا ہے اور اتنا علودہ ہو چکا ہے کہ اب لوگوں کے گردے اور جگر کی لوگ مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور لوگوں کے جو گردے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اچھا کیونکہ نمکیات کی مقدار اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے یہاں پہ جو دوسرا یہاں کی عوام کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے تو نظر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جو مسائل ہیں اس میں ایک تو صاف پانی پینے کا نہیں ہے دوسرا یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سیوریش کا جس کو حل کرنے کے لیے یہاں پہ نگڑا وزیرالہ پجاب محسن نکپی چوہ انہوں نے کردار اپنا ادا کیا ہے کام چل رہا ہے ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے سڑکیں چوہیں وہ یہاں پر تعمیر ہوئی ہے سڑکوں کی اور بہت سارے ڈیویلپنٹ کے کام ہوئے ہیں شاید کی خصورتی کے حوالے سے کام کرے گئے ہیں مطلب جو کام پچھلے یہاں پہ کئی سالوں سے نہیں ہوا اس میں کام کردار ادا کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ ابھی بھی وہ دو کام ہوگئے جو بہت ضروری ہیں اس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے عوام کا یا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ صاف پانی پینے کا ہے کہ یہاں پہ جھنگ شہر کا جو پانی ہے وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا ہے تیسرا مسئلہ سب سے اہم ہے کیونکہ میں یہاں پہ شہر کے ہلکے کی بات کر رہا ہوں اور وہ شہر کے ہلکے کے جو مسائل ہیں وہ اگر میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا یا امیدواروں کے ساتھ رسکس نہیں کروں گا تو شاید آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ عوام کیا چاہتے ہیں کیونکہ میں عوام سے ملتا ہوں میں جاتا ہوں میں ایک ریپورٹر ہوں میں یہاں پہ پچھلے کتنے سال سے یہاں پہ مختلف چینلز میں میں نے کام کیا ابھی بھی ایک بڑے چینلز میں کام کر رہا ہوں تو میں وہ معاملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو عوام کا درینہ مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ تیسرا مسئلہ یہ تین مسئلے تو بہت بڑے مسئلے ہیں اس کے بعد بھی اور بھی ایشیوز ہیں لیکن یہ جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا اب وہ مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ صحت کے حوالے سے سہولتے نہیں ہیں ہمارے پاس کئی سال گزر گئے صرف ایک ڈسٹرک ہسپتال موجود ہیں ایک ڈسٹرک ہسپتال ہے چاروں تحصیلوں کا برڈن ہے علاج کے لیے ڈسٹرک ہسپتال میں بیڈز نہیں ہیں کئی سالوں میں ڈیویلپمنٹ ہوئی اس ہسپتال کی اپگریڈ کرنے کے لیے لیکن آج بھی یہاں پہ صحت کے حوالے سے جو سہولتے ہیں وہ پیشنٹس کو نہیں ملتی اور یہاں سے پیشنٹس کو شفت کر دیا جاتا ہے فیصل آباد میں یا لاہور میں پہلے نمبر پہ کشت کی جاتی ہے فیصل آباد میں کیا جائے فیصل آباد میں تو آلریڈی اتنا زیادہ مریض ہے وہاں سے آلائیڈ میں بہت سارے پیشنٹ مصرف جگہ سے آتے لیکن یہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہاں کی میڈیکل امرجنسی میں بیٹس نہ ہونے کی وجہ سے مریض جو ہیں وہ اپنی جان گوا دیتے ہیں اور صرف انتظار میں کہ ابھی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر بیٹ ملے گا ابھی بیٹ ملے گا سب سے یہاں کا عوام کا جو بڑا مطالبہ ہے وہ ہے اس ہسپٹل کو ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دیا جائے یہاں پہ کیونکہ ایک نیا بلوگ بنا ہے تو یہاں اس سے ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ ملنا بہت ضروری ہے اور یہ سب بہت جو بھی اس مسئلے کو حل کر لے گا عوام کے دل میں اگلے پانچ سال کے لیے وہ جگہ بنا لے گا یہ مجھ سے آپ یہ لکھ کے رکھ لیں یہاں کی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ وہ پرانا دور تھا جب لوگ اپنا تھانا کچیری کے کام اور ان چیزوں میں پڑتے تھے آپ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں چاہیے ڈیویلپمنٹ ہمیں چاہیے ہمارا اہم جو مطالبہ ہے وہ ہمارا پورا ہوتا آگے چلتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو دو اور جو ایشیوز ہیں یہاں کے وہ بتاتے ہیں وہ کیا ہیں ایک تو جھنگ کے عوام کہتی ہے جھنگ کو ڈیویزن کا درجہ ملے جھنگ کو ڈیویزن بنایا جائے اب جھنگ کو ڈیویزن بنانے کے لیے کون کردار اپنا آدھا کرتا ہے باقی کے جو توبہ گوجرا اور چنیوٹ یہ تین ڈسٹکس ہیں جنہیں شامل اپنے ساتھ کرنا ہوگا توبہ ڈسٹکس اور گوجرا ڈسٹک میں یہ تحصیل ہے لیکن گوجرا شہر تو ہے گوجرا شہر توبہ ٹیٹ سنگ اور یہاں شامل کرنا ہوگا چنیوٹ کو تب یہ ڈیویزن بن سکتا ہے اس میں کام کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یونیورسٹری آف جھنگ موجود ہے وہاں پہ اکثر فنڈز کی کمی کی وجہ سے ہرطالے رہتی ہیں اور جو استازہ ہیں یعنی ٹیچرز جو ہیں جو پروفیسرز وہاں پر پڑھاتے ہیں اور وہاں پہ تدریسی عمل کا بائی کارٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہیں اگر آپ سیلری نہیں ملے گی تو وہ کام پڑھائیں گے کیسے بہت سارے وہاں پر ایشیوز ہیں وہاں پہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے کیونکہ وہاں پر اکثر مسائل رہتے ہیں انتظامی عمور کے حوالے سے وہاں پر مسائل رہتے ہیں تو میں بات کو شورٹ کروں گا اور کہوں گا یہ ہی مطالبات ہیں کہ تعلیم پہ صحت پہ اور ہم نے یہاں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سیوریچ اور صاف پانی یہ چار بڑے ایشیوز ہیں ان کو حل کرنا یہ اس حلقے کے بڑے مسائل میں ان کا شمار ہوتا ہے تو ان کے ان مسائل کو جو حل کر لے گا وہ عوام کے دل میں اپنی جگہ منا لے گا تو یہاں پہ اب جو منشور ہے ان امیدواروں کا یہ تو کوشش ہے میں رابطہ ہوئے رہتا ہوں تو امیدوار اپنا بتائیں وہ کیا منشور لے کے اس حلقے میں اترے ہیں اور انشاءاللہ اسے بات ہوگی اور میں بھی نمبر بھی دے رہا ہوں جو امیدوار ہم سے انٹریو کروانا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں ہم ان کی بات جو ووٹرز ہیں اس علاقے کے ان تک پہنچائیں گے اور آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سسکرائب کریں حلقے ہیں ابھی باقی دو قومی سمبلی کے حلقے ان پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے ہم نے ان دونوں قومی سمبلی کے حلقوں میں بھی جانا ہے ان ایک سو نو میں بھی جانا ہے عوام سے بھی بات کرنی ہے ساتھ ساتھ جو ہمارے صوبائی سمبلی کے حلقے ہیں وہاں پر بھی ہم نے چاہ کر بات کرنی ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز الیکشن کی چوہے وہ آپ کو بروقت پہنچتے رہیں اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ پالو کریں پھل وقت لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ